جب میرا نفس کا معاملہ شروع ہوا تو بڑی آسانی سے نفسِ امارہ سے نفسِ لَوامہ ہو گیا، بڑی خوشی خوشی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں اور تھوڑی بہت تقدہ ہوئی اور الہامہ ہو گیا، بڑی آسانی سے ہو گیا چند سالوں میں۔ یعنی 89 میں نفسِ الہامہ ہو چکا تھا، اب نفسِ الہامہ کے بعد کہانی شروع ہوئی، جب نفس پاک ہو گیا، پھر پیچھے پڑا ابلیس کہ اجھا یہ پاک ہو گیا ہے اب، اب یہ مطمئنہ کی طرف نہ جا پائے، اب وہ نفس جو ہے میرے سامنے نکل کے باہر کھڑا ہو جائے اور بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں کا نام لے لے کر کے غستاخیاں کریں اور اُس کی چال کیا تھی کہ کسی طریقے سے یہ الفاظ جو نفس کہہ رہا ہے نا یہ میری زبان سے نکل جائیں اگر وہ زبان سے نکل گئے تو مرتد ہو گیا، یہ جس راستے سے میں گزرا ہوں مجھے معلوم ہے یعنی میں جس راستے سے گزرا ہوں اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے اتنا کچھ جو میں نے دیکھا ہے یہ تب دیکھا ہے کہ جب میرے اِس تذکیہِ نفس کے مرحلے میں میری اپنی کوئی کوشش شامل نہیں تھی سرکار نے ذاتی دلچسپی لے کر میرے نفس کے مراحل کو تیہ فرمایا میری کوئی کوشش شامل نہیں تھی، میں صرف دیکھ رہا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے میرے ساتھ سرکار نے ذاتی کوشش سے، اپنی ذاتی یعنی دلچسپی سے مجھے نفس کے مراحل سے گزارا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کبھی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں بدکلامی کرتا ہے نفس میرے کانوں میں آواز آتی ہے، کبھی کوئی منظر دکھاتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، جب بھی آخری چند سالوں میں جب بھی سرکار کے سامنے جا کے بیٹھا ہوں میں تو نفس جو ہے وہ اپنی غلازت پر اتر آتا، غلیظ جملے کہتا نفس، ایسے ایسے غلیظ جملے کہتا کہ میں سرکار کی صحبت میں جو سامنے بیٹھا ہوں روتے روتے الٹے قدم باہر کمرے سے نکل جاتا، کئی مواقعوں پر مانچسٹر میں، کئی مواقعوں پر میں نے سوچا سڑک کے نیچے آکے مر جاتا ہوں کئی موقعوں پر میں نے پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے سر کو مارے، کبھی میں اتنی ہری مرچیں لے کے کھا جاتا، کبھی آنکھوں میں مرچیں ڈال لیتا کبھی سوئیاں لے کے اپنے چہرے پر گھساتا، کبھی دانتوں کو مکے مارتا، کبھی دیوار میں ٹکرے مارتا کہ یہ سب کچھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے اور میں سرکار کی بارگاہ میں مجبور ہو کر کے اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیتا اور میں عرض کرتا کہ سرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھ پر کرم فرمائیں اور سرکار خاموش رہتے ہیں اور پھر یہی عالم چلتا رہا، سرکار گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میرے اور اندر سے نفس کی آوازیں آ رہی ہیں میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مردود ہوں یہ گمان ہو گیا مجھے اور میری غزلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ذلت دو یا عزت بخشو جو گوہر منظور تجھے یہ کچھ غزلیں ہیں نا آپ نے اور میں باہر بیٹھ کے ساری ساری رات روتا رہتا اور اس کے بعد جب سرکار انگلینڈ تشریف لاتے تو سرکار کے لہجے میں بے رخی ہوتی بے اتنائی ہوتی پہلے تو مسکرا کے بات کرتے تھے پھر جب سے یہ مرحلہ نفس کا آخری شروع ہوا تو کلام کرنا چھوڑ دیا سرکار نے بات کرنی چھوڑ دی میں سرکار کو پانی لے کے جاؤں سرکار کے لئے تو فرمائیں ہم نے تم کو بھلایا تو نہیں ہے تم بلاوجہ بار بار آجاتے ہو آزم کو بلاؤ آزم کو بلائیں اور بڑے پیار سے آزم کو کہیں آزم بھائی پانی تو لے کے آنا کوئی نہیں پانی لانے والا اب یہ چیزیں دیکھ کے وہ نفس کے اوپر کیا گزرتی پھر میں باہر نکل جاتا روتا رہتا سارے دن پریشان رہتا آپ نے میری غزلوں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ تم اگر پیار سے دیکھو تو زندگی پاؤں ورنہ مرنے کے دھن سمائی ہو اس کڑے وقت میں تیری ہی مسیحائی ہو یہ جو غزل ہے نا یہ انہی لمحات کی اکاسی کرتی ہے گفتگو نہیں فرماتے توجہ نہیں فرماتے، دیکھتے نہیں تشریف لاتے اور دو دو مہینے گزر جاتے کہ سرکار سے کوئی کلام کیا ہو لوگ ظلم کرتے لوگ سرکار کی غستاخیاں کرتے اور سرکار ان کو اونچا رکھتے اور مجھے ان غستاخوں کے آگے جھکا دیتے مجھے کہتے کہ تم ان کو راضی کرو تم غلط ہو جو بھی یہ کہیں وہ کرو سڑک پر کھڑے ہو کے زفر مردود یہ لوگ یہ کہتے کہ نیچے تھوک رہا ہوں میں اس تھوک کو چاٹو وہ تھوک چاٹتا انہوں نے بھی ٹیم بنا رکھی تھی انہوں نے لڑکوں کو چھوڑا ہوا تھا کہ تم یہ کر دو تم یہ کر دو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور مجھے سرکار فرماتے کہ تُو غلطے باقی سب صحیح ہیں تُو صحیح نہیں ہے تُو برا ہے ناکے رگڑواتے لوگ اور پھر ایک دن آیا اور یہ مرحلہ ہے یہ کم سے کم تین ساڑھے تین سال چلا مجھے یہ گمان ہو گیا تھا کہ میں عزلی مردود ہوں یہی وجہ ہے کہ تنہا تنہا خاموش خاموش تین ساڑھے تین سال تک یہ مرحلہ چلا اور پھر اچانک سرکار آواز دے رہے میرے گھر پر اپنے کمرے سے آواز دے رہے کہ کوئی پانی لائے میں پانی لائے ہوں ہاتھ میں پانی پکڑ کے کھڑا ہوں اور میں کھاں پہ رہا ہوں ڈر رہا ہوں کہ اگر سرکار نے دیکھ لیا کہ میں لے کے آیا ہوں پانی تو شاید سرکار کی پیاس ہی ختم ہو جائے میں کیسے سرکار کو کہوں کہ پانی لے لیں میں ڈر رہا ہوں رو رہا ہوں اور میری ہچکیاں بند گئیں اور میں نے کہا کہ سرکار میں پانی لائے ہوں لیکن میرے ہاتھ اتنے پاک نہیں ہیں کہ میں آپ کو پانی دوں اور ابھی کوئی گھر پر ہے نہیں آپ کرم فرمائیں کہ پانی آپ تک پہنچ جائے اور سرکار میں نے محسوس کیا کہ سرکار نے بس طرف سے جمپ لگائیں اور سرکار دھوڑ کے آئے اور سرکار نے مجھے گلے لگایا سرکار نے فرمایا کہ تُو پانی لے کے کھڑا ہے اتنے دیر سے تُو نے بتایا ہے نہیں میں نے کہا جی سرکار لیکن میرے ہاتھ نہ پاک میرے ہاتھ میرا دل بھی نہ پاک ہے میں کیسے آپ کو پانی دوں گا سرکار نے فرمایا کہ نہیں تُو نہ پاک نہیں ہے تُو نہ پاک نہیں ہے آجا گلے لگ جا سرکار نے گلے لگایا اور پھر فرمایا کہ آج ہم نے تیرے نفس کو پاک کر دیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے کسی اور کو چھوڑا تھا کہ وہ یہ کام کرے ہم یہ تیرے ساتھ سلوک کر نہیں سکتے تھے تو ہماری صورت میں کوئی اور تھا لیکن ہم نے ہم اب تحفہ یہ دیں گے کہ تیرے نفس کو لیکن ہم نے نکال کے ہم اپنے ساتھ رکھیں گے جو تجھے صحبت نہیں ملی اب تیرے نفس کو ہم نکال کر اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں تجھے یہ جو نفس کی نفی ہے نگیشن آف دی سیوف یہ آپ کے ارادے سے نہیں ہوتی آپ کو میں کہوں کہ نفس کی نفی کرو تو وہ سب جو ہے ریاکاری ہوگی لوگوں کے آگے جھکنا عدب سے ملنا یہ سارا اوپر کا کھیل ہے نفس کی نفی نفس کو ختم کرنے کی بات ہے نفی کا مطلب ہے اس کو بالکل مار دینا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے نفس کو ختل کر دو نور کی تلوار سے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان آسانی سے کر لے گا یہ تو بہت کرم کے فیصلے ہیں لیکن آپ زندگی بھر بھی یہ سوال پوچھیں گے تو میں اس کا یہی جواب دوں گا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اب سرکار نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے نفس کی تحارت کا کہ پرچار مہدی کر لو سرکار کی نظروں میں آ جاؤ گے اور سرکار کی نظروں سے تمہارا نفس وہ تحارت کی طرف گامزن ہو جائے گا مشن کا کام کرتے رہو پرچار مہدی کرتے رہو نفس میں تحارت آتی چلی جائے گی نفس بڑا موزی ہے نفس جو ہے یہ ایک ایسی شئے ہے کہ جس کی شرارت سے نبیوں نے اور ولیوں نے بھی پناہ مانگی اللہ کی ایک تو اپنے نفس کی شرارت سے پناہ مانگنا اور پھر ایک آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں لوگ ان کے نفوس کی شرارت کا شکار ہونا یہ سارا دنیا میں جو کحرام مچا ہوا ہے یہ نفوس کی شرارت کا ہی تو ہے اور کیا ہے یہ یہ نفوس کی شرارت ہے برای مکنی شبور برای ملت防। اور شبور بروز